بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جہانگیر ایاد آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ نیوز فوٹی دو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ چین سٹورز اسلسیشن کے چیئرمین رانہ تارک محبوب سا موجود ہیں ناظرین آج کل جو ہے ریٹیلرز جو ہیں خاص طور پر بری طرح سے متاثر اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ گورمنٹ کی انسٹیبل جو پولیسیز آ رہی ہیں آہ دن کو دکانے بند کر دی جائیں رات کو بند کر دی جائیں آہ نرجی کنزرویشن جو ہے وہ کی جائے لیکن ناظرین اس کا ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ جو ایمپیکٹ ہے ایک تو کاروباری آہ جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کے اوپر آتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ملک کے اندر آورال جو ہے آہ بزنس کا جو ہے اپنا کرنا آہ اس کا اٹموسفیر جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے آہ ملکی اکانومی ملک کے اندر ریٹیل اور اس کا جو سکوپ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ جو ہے آہ دیگر آہ جو آہ کرنٹ سیناریو جا ہے کرنٹسی آہ کریسیز بھی کریئیٹ ہو چکا ہوا ہے تو اگلے تین چار ماہ کو بھی کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کرنا کیا چاہیے آہ ساری اکانومی جو ہے وہ اس وقت پورا آہ ملک جو ہے دیفارٹ دیفارٹ کی جو ہے آہ کوک لگا رہا ہے تو یہ وہ آہ اپنا سوالات ہیں جن کا ہم کوشش کریں گے کہ رانہ تارک محبوب صاحب سے ان کا آہ جواب حاصل کریں اور آپ تک جو ہے ان کا جو مائنڈ ہے ان کی جو رائے وہ پتہ ہیں اسلام علیکم علیکم صاحب بہت شکریہ جی والیکن السلام کیا دیکھتے ہیں اکانومی کا کیا آہ بننے جوا ہے دیکھیں اکانومی اب بڑی سپیڈ سے شرینک ہوگی کیونکہ پچھلے چند ماہ کی جو پالیسیاں ہیں اس کے نتیجے میں سپلائی چین بلکل رکھ چکی ہے اور آگے کوئی صورتحال واضح نظر نہیں آ رہی پہلے ہمارا یہ خیال تھا کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی آنے سے چیزیں سیدھی ہو جائیں گی لیکن اب جو ڈیمیج ہو چکا ہے بہت ساری انڈسٹری بند ہوگی ہے اور بہت ساری انڈسٹری بند ہونے جاری ہے اور اگر یہ انڈسٹری بند نہ بھی ہو تو حکومت اپنے معاملہ ٹھیک کر بھی لے تو ہمیں اپنی سپلائی چین کو بہال کرنے میں اور اپنا جو انٹرنیشنل ہی ہمارا ایمیج ڈیمیج ہوا ہے جو ایمیج ڈیمیج ہوا ہے اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوں گے ہم اس سے بڑی مشکل سے نکلیں گے اچھا اب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ریٹیل کے اوپر جو ہے بہت بڑا انحصار ہوتا ہے کسی بھی ملک کی انڈسٹری کا یا اپنا دوسرا جو بھی ایمپورٹ کا ایکسپورٹ کا تو جب تک ہماری ریٹیل جو ہے وہ وائبل نہیں ہوگی تو کس طرح ہم اپنی اکانومی کی جو ہے وہ ڈیویلمنٹ اور کروٹ کی راہ پر ڈال سکیں اکانومی کے دو پارٹ ہیں ایک ہے ایکسپورٹ اور ایک ہے ڈومیسٹک یہ ڈومیسٹک اکانومی ہے نا وہ تو ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ریٹیل کے اوپر ہے جو بھی چیز لوکلی پڑیوس ہو یا ٹریڈ کے ذریعے آئے یا ایمپورٹ کے ذریعے آئے اس نے لوکل ٹریڈ کے ذریعے ہی پیسے میں کنورٹ ہونا ہے اور وہی سے وہ پیسہ دوبارہ اکانومی میں آتا ہے اور وہی سے وہ پیسہ ٹیکس جنریٹ کر کے حکومت کی جیم میں بھی جاتا ہے تو جب آپ ریٹیل کو رسٹکٹ کر دیں گے پچھلے تین سالوں میں بیس دفعہ تقریباً ریٹیل کے اوپر رسٹکشن آئی ہیں اور اس گورنمنٹ نے اپنے اس مقتصر دور میں دوسری دفعہ ریٹیل کے اوپر رسٹکشن لگانے کی کوشش کی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو ان کے پاس لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کو کیوں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہے ہیں تو ریٹیل کی ٹائمنگ ہو یا ریٹیل کی دے آف ہوں یا ریٹیل کے اوپر ٹیکسز ہوں یہ بڑا امپورٹن فیکٹر ہے اسے مارکٹ میں ایک نیکٹیو آئیب جاتی ہے اور پیچھے سے آپ کی پڑکشن اور سپلائی چین یہ بھی متاثر ہوتی ہے ہمچہ آپ کرنٹلی جو ہے ڈالر جو ہے وہ دالر کریسز بہت سر اٹھا چکا ہوئے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سویر ہو رہا ہے کریسز جو مزید جو ہے ایک ورسٹ پوزیشن اختیار کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو انپورٹ آپ کرتے ہیں راہر آپ کے پاس ریٹیل میں فرکت کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے پرڈکس کا اپنا سٹاک ہوتا ہے تو کیا بنیں گا کیا ہم امپورٹ جو ہے امپورٹڈ آئیٹم بند ہو جائیں گی ان کا کاربار ختم ہو جائے گا صرف لوکلی پرڈیوس جو ہے چیزیں وہی آپ کی دیلنگ کرنے کے قابل رہیں گے آپ کے سوال کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ڈالر کے ریلیٹڈ ہے میں پہلے اس پہ بات کر لیتا ہوں اگر آپ کی امپورٹس زیادہ ہیں اور آپ کی ایک سپورٹس کم ہیں اور آپ کے پاس آپ فورن فنڈنگ نہیں آ رہی اور آپ کے پاس ڈونرز کنٹریز آپ کو پیسے نہیں دے رہے تو ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا اس کے لیے حکومت نے امپورٹ کو تو بڑی دیر سے ہی رکا ہوا تھا لیکن اس کے بعد سننے میں آیا کہ جی لوگ سرمایہ لے کے باہر چلے گئے ہیں پھر یہ کیفہانستان کو ڈالرز کی سمگلنگ ہو رہی ہے حوالے ہنڈی کا کام ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں جیسے ابھی مجودہ فنانس منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں ڈالر کو دو سر روپے پہ لے کے آوں گا ان کی اس سوچ کی وجہ سے ان کی اس فیصلے کی وجہ سے اب ڈالر اور اوپن مارکیٹ کے درمیان بہت بڑا گیپ ہو گیا اس کے نتیجے میں جو امپورٹرز ہیں ایکسپورٹرز ہیں وہ بھی اب ریلکٹنٹ ہیں اپنے پیسے کو پاکستان میں لانے یا اس کو کنورٹ کروانے میں سیکنڈ جو ریمٹنس آتی تھی اب وہ ریمٹنس اگر اوپن مارکیٹ میں پچیس روپے کا فارق ہے تو وہ حوالے انڈی کے ذریعے آنا شروع ہو گی تو وہ ریمٹنس بھی ریڈیوز ہو گی اور چونکہ آپ کی سپلائی چین ٹوٹ گئی اس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ کے اوپر بھی اثر پڑا اور آپ کی چونکہ انپوٹ مہنگی ہو گئی اس کی وجہ سے بھی ایکسپورٹ کے اوپر فارق پڑا آپ کی ایکسپورٹ کے آرڈر ریڈیوز ہوئے ہیں دوسرے کنٹریز جیسے بنگلہ دیشہ انڈیہ ان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں اور آپ کی ایکسپورٹ کام ہو رہی ہیں تو اس کے بھی بہت سارے بنیادی عوامل ہیں لیکن اس کا اثر یہ ہے کہ آپ کی ڈالرز کام ہو رہے ہیں ایک میں ابھی آپ کو انٹرسٹنگ بات دھتا ہوں کہ ابھی بینکس نے لوگوں کو کمیونیکیٹ کیا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے اوپر جو انٹرنیشنل پیمٹ ہے اس کے اوپر مارکٹ ریٹ لگے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک کے بھی دو ریٹ ہو گئے ہیں اگر بینک نے ڈالر خریدنا ہے تو وہ آپ سے بینک کے سرکاری جنہیں سٹیٹ بینک کے ریٹ پہ لے گا لیکن اگر بینک نے آپ کو کوئی ڈالر دینا ہے تو وہ مارکٹ ریٹ پہ دے گا تو یہ کون سا قانون ہے جس کے تحت یہ کام شروع ہو گیا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے جگہوں پہ اپرچونٹی اور سٹیٹ کی کمزوری کے عوامل نظر آ رہے ہیں دوسرا یہ کہ آپ نے جو دوسرا سوال پوچھا اکانومی کے اوپر اثرات جو امپورٹ اکانومی کے اوپر اثرات دیکھیں آپ کی جو لوکل اڈسی ہے نا یہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے امپورٹ کے اوپر یا آپ کے پاس فینش گوڈز ہیں یا آپ کے پاس راو میٹیریلز ہیں تو جو امپورٹ ختم کیا گیا ہے اس میں فینش گوڈز کے ساتھ راو میٹیریل کے اوپر بھی رسکشن ہے کرنٹلی بینکس کو سٹیٹ بینک نے کہا ہے آپ اسینشل کے ایل سی کھولیں اگر یہ صورتحال رہتی اگلے دو تین مہینے تو آپ کے پاس لوکلی پروڈیوز چیزیں بھی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے پاس میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ایک ایسا سیکٹر ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ ڈپینڈنٹ ہے لوکل پروڈکٹ پہ آپ دیکھیں آپ نے جو یوریا بنانی ہے یا آپ نے سبسٹیٹوشن کی طرف جانا ہے فیز آؤٹ کرنا پڑے گا اور ابھی مجودہ سچویشن میں جو سب سے پہلے آپ کے پاس جو چار ہزار پلاس کنٹیننٹ پھسے ہوئے ہیں ان کو انٹرنل ارینجمنٹ کر کے ریلیز کریں تاکہ وہ راو میٹیریل یا فینش گوڈ مارکیٹ میں آئے اور اگلے تین چار مینے کے لیے لوکل اکانومی چلتی رہے میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے تو آپ ڈالر پے کر دیں دیکھیں جن کی ایلسیاں کھلی ہوئی ہیں اور ان کو ڈیو لیٹرز بینکوں نے دے دی ہیں تو ان کی پیمنٹر نہیں بینک کر رہا ہے تو جو دوسرے آپ نے بلا وجہ روکے ہوئے ہیں صرف بینک کو انوال کر کے ان کو ریلیز کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ لانگ ٹرم فیصلے کریں آپ مشینری کو امپورٹ کریں آپ سولر کی امپورٹ کریں آپ ایسی چیزیں کریں جس سے آپ کا بل ایک دفعہ امپورٹ کا آئے بار بار نہ آئے ابھی آپ اگر فیول کے اوپر کام کر رہے ہیں یا ایسینشل کے اوپر کام کر رہے ہیں تو وہ بار بار ہی بل اپنے پے کرنا ہے تو آپ سبچیچوشن کی طرف جب جائیں گے تو ایک دن میں نہیں جا سکتے یہ سالوں کا غاربار ہے یہ سالوں کا ایجنڈہ ہے بڑی مضبوط آواز ہے آپ ریٹیلز اسوسییشن کی ریٹیلرز کی چین سٹور اسوسییشن کی اکثرا بات چیت کر کے رہتے ہیں مسائل کے اوپر ان کو ہائلائٹ بھی کرتے ہیں یہ تو ایک پارٹ ہو گیا ہماری بات چیت کا دوسرا یہ کہ ہم آپ کے ذاتی جو اپنا بزنس ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ نے کس طرح سے شروع کیا اور آج آپ کہاں پہ کھڑیں دیکھیں میں نے جو اپنا بزنس ہے بسیکلی یہ کپڑے کا کاروبار ہے میں نائنٹی ٹو میں چھوٹی سی دکان سے میں نے آغاز کیا فیملی بزنس تھا اور آج اگرین کی صورت میں ہے اور میں ایک انٹیگریٹڈ بزنس ہوں اور کروڑوں میں سیل ٹیکس اور کروڑوں میں انکم ٹیکس پے کر رہے ہیں اور فلی کمپلائنٹ بزنس ہے اس کے اوپر بہت لمبا سفر ہے فیملی بھی انوالو رہی خود بھی محنت کی اور اب اس سٹیج پہ پہنچے ہیں پہلے ہم یہ سارے کا سارا پروجیکٹ ہم امپورٹ کرتے تھے اب بہت لیمٹیڈ پروجیکٹ ہے جو امپورٹڈ ہے اب ہم نے اپنا نیا یونٹ لگایا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں میڈین پاکستان کریں اور اپنے سٹینڈر اور کوالٹی وہی جو بائیر کی پروجیکٹ تھی اس کو ڈیویلپ کریں اس کے مطابق دیں اور اگلا یہ اب یہ سوچ ہے بلکہ چینجسور اسوسییشن ڈیفرنٹ اسوسییشن کے ساتھ ملکے اب یہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم بجائے کے پانچ ڈالر کی کوئی چیز ایکسپورٹ کریں تو ہم اپنے برینڈ ایکسپورٹ کریں ناکہ وہی چیز پینتیس ڈالر میں جا کے آپ باہر بیچیں اور آپ کی ایک اچھی ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ ہو تو اس کے اوپر بھی ہم سوچ رہے ہیں ورکاوٹ کریں تو ایک جرنی ہے تیس سال کی جرنی ہے یہاں تک پہنچنے میں اور اس میں اللہ نے کرم کیا دوستوں کی بہت ساری گائیڈنس رہی بہت سارے میری جو امپلائیز کی ٹیم ہے اس کا بہت زیادہ رول رہا تو یہاں تک ہم پہنچیں مچھل اچھا اس میں یہ بتائیں ابھی برینڈ کا میں نام بتائیں اور دوسرا اس کی کچھ پرڈکٹس بتا رہے ہیں میرے برینڈ کا نام روائیٹائیو ہے اور منز کی جتنی پرڈکٹ ہیں جس میں سوٹنگ ہے اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ آپ لاہور چیمبر آف کامرس کے بورڈ میمبر بھی ہیں اسی والے سے لاہور کے جو تاجرز ہیں جو اپنا ان کے بارے میں آپ کس طرح سے سوچتے ہیں ان کو کس طرح ایز کیا جا سکتا ہے ان کو کس طرح فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے جا سکتا ہے لاہور چیمبر آف کی چیمبر کامرس کی ایک پلیٹ فارم سے لاہور چیمبر کا جو پلیٹ فارم میں میں نے جب بطور ایسی میمبر جوائن کیا تو میں تو یہاں سیکھنے کے لیے آیا تھا تو جو سب سے زیادہ بات جو مجھے اچھی لگی یہاں پہ نا مختلف ٹریڈ سے لوگ آتے ہیں مختلف مارکیٹ سے آتے ہیں ان کے سیکٹر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کی بیک گرونڈ ڈیفرنٹ ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ملٹیپل ٹریڈ اور ملٹیپل کیٹیگری کے بزنسز کو ریپریزنٹ کرتی تو اس کا کام بڑا چیلنجنگ ہے میں جیسے چین سٹور کو ہیڈ کرتا ہوں تو وہ ایک سپیسفک ٹریڈ اور ایک سپیسفک کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتی تو ان کے لیے کام کرنا بہت آسان ہے تو لاہور چیمبر کا چونکہ یہ سب سے پریمیم چیمبر ہے تو دیفنیٹلی پریمیم چیمبر یہاں کے ممبران اور صدور اور جو ان کے ٹیم کے جو لوگ ہیں یہاں کے جو ایمپلائیز ہیں یہ ان کے کنٹریبیشن کی وجہ سے یہ یہاں تک پہنچا ہے بڑے سالوں کی محنت ہے پنجاب میں دیفنیٹلی پولیٹیکل کلچر ہے لوگوں کے کام کرنے کا خدمت کرنے کا دوسروں صبحوں کے نسبے پنجاب اسی لیے ترقی یافتہ لگتا ہے تو لاہور چیمبر بھی exactly وہی standard اور quality maintain کر رہا ہے جیسے کہ پنجاب کے باقی چیزیں کر رہی ہیں اور یہ ایک پریمیم چیمبر اس لیے بنا کے بڑی محنت کے ساتھ یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس چیمبر کو develop کیا اور بہت ساری one window کی services دی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ دوسرے چیمبر سے unique ہیں ملکہ اچھا میں یہ خوشنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تیس سال پہلے یہ سفر کا آغاز کیا اور ماشاءاللہ اب جو ہیں آپ ایک تناور درخت ہیں آج کا نوجوان جو ہے بزنس میں آنا چاہتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے ملک کے اندر company کی حکومت ہے کسی قسم کا کوئی bailout نہیں کیا جاتا سپورٹ نہیں کی جاتی بلکہ hurdles create کی جاتی ہیں ایسی صورتی عالم میں آپ کیا سمجھتیں کہ آج کا جو نوجوان ہے جو ہمارا کل کا future بھی ہے وہ کیا کریں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب میں آیا تھا تو اس وقت کہلات کے challenges بھی ایسی تھے ہم ایک ایسی قوم ہیں جو بڑی مینہ سے ایک crisis create کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو over come ہم کرتے ہیں پھر ایک نیا crisis create کرتے ہیں اور یہ جو dialogue ہے نا کہ ہم ملک نازک مور سے گزر رہا ہے تو انیس سو چونسٹھ کی اخباروں کو بھی دیکھ لیں انیس سو پینسٹھ کی اخباروں کو بھی دیکھ لیں اس وقت بھی یہ ہیڈ لائن لگتی تھی تو یہ نازک دور تو میرے زندگی میں ختم ہی نہیں ہو میری چوون سال عمر ہو گئی ہے اور نئے سے نیا ہم crisis آتے ہیں تو نوجوانوں کو پہلی بات یہ ہے کہ ان crisis کو تو اپنے سامنے رکھنا ہی نہیں چاہیے اور جہاں crisis ہوتا وہیں opportunities ہوتے ہیں جو لوگ committed ہوں گے اور جو لوگ اپنے آپ کو سوچیں گے کہ میں نے grow کرنا ہے تو وہ ہی آگے جا سکتے ہیں جو crisis کو دیکھیں گے وہ آگے نہیں جا سکتے ہیں میں نے آج اگلے سال کا پلان کی اپنے ٹیم کے ساتھ meeting کی ہے تو میں نے تو کہیں پہ بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ crisis ہے میں نے تو نے یہی بتایا کہ اس crisis میں ہم نے مزید revenue generate کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور اس سے آگے نکلنا ہے اور جو crisis ہیں اس کو overcome کرنے کی کوشش کریں گے حکومتوں کا کام ہے صحیح اور غلط فیصلے کرنا آپ کا کام ہے ان صحیح اور غلط فیصلے سے opportunity avail کر کے اپنے آپ کو grow کرنا ہے نوجوان یہ سمجھ لیں کہ پیسے سے آپ نے ترقی نہیں کرنی آپ نے اپنی will سے کرنی ہے آپ نے اندر اپنا جو motivation اس سے کرنی ہے پیسے سے تو میرے جیسے بڑا بندہ وہ سوچتا ہے کہ پیسے سے دکان کھلتی ہے جب میں چھوٹی عمر میں تھا تو میں سوچتا تھا کہ جو میرے ذہن میں ہے یہ میں نے achieve کرنا ہے اور اس کے لئے دن رات لگے رہتے تھے محنت کرتے تھے اللہ نے لکھی دے دی پیسے سے پیسہ نہیں بنا ایک سو سے بنا اور آج کے دن میں جتنی بھی ایٹی کے اور جتنے بھی آپ کو top کے جتنے بھی success stories ہیں ان میں سے وہ کوئی بندہ بھی پیسے سے امیر نہیں ہوا سارے کے سارے جو دکان تھی آپ کی اس کا کیا اپنا ڈائیگرام کیا ہے اس کا جب میری پہلی والی دکان تھی وہ تین سو ساٹھ سکیر فٹ کی دکان تھی اس کا وان تھرڈ میرے پاس تھا تو آپ اسے اندازہ لگا لیں تو اب شاید میرا جو اپنا آفیس ہے جس میں بیٹھتا ہوں وہ اس سے بڑا ہے لیکن وہ جو تھی وہ ایک opportunity تھی ماشاءاللہ بہت بڑی achievement ہے one last question ہے ہماری جو audience ہیں ہمارے جو readers ہیں جب وہ آپ کے پاس آئیں روائل tag پر تو کیا آپ ان کو کوئی discount بھی offer کر سکتے ہیں یہ بتا جائے گا پہلی بات یہ کہ جو brands ہیں نا یہ ایک ایسا business ہے کہ جس میں ہر event پہ اور ہر season پہ different time پہ discounts آتی ہیں آج کل بھی ہمارے ہیں ڈسکاؤنڈ لگی اینڈ آف سیزن special discount کی بات ہے تو اس حساب سے تو یہ چلتا رہتا ہے special discount میں issue یہ ہے کہ ہم چکے across the country ایک network ہے ہمارے لئے individuals کو maintain کرنا ان کو manage کرنا مشکل ہے ہم یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو discount ہے وہ کسی customer کو کی گئی ہے یا کوئی ہمارے staff میں سے کسی کے نام پہ انہوں نے اس discount کو کر کے اس revenue کو اپنی جیب میں ڈالی ہے تو اس وجہ سے ہمیں بہت سارے challenges آتے ہیں loyalty card کے بھی challenges آتے ہیں چونکہ ہر وہ شخص جو men's کی product خریتا ہے ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو ہم نے ایک strategy بنائی ہوئی کہ ہم across the board وقتاً فوقتاً discount لگاتے ہیں اور brand کی success کے پیچھے بھی یہی ہے کہ وہ جب تہوار اور events اور چیزیں آتی ہیں آپ دیکھیں پہلے بڑا یہ ہوتا تھا کہ جو باہر کے لوگ ہیں جو کافر ہیں یا دوسرے تیسرے ہیں وہ اپنے تہواروں پہ اور seasons پہ discount دے کے اپنے لوگوں کو facilitate کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو brands ایج سے تین چار دن یا سات دن پہلے سیلوں پہ چلے جاتے ہیں آج کل بھی سیلے لگی ہیں یہ پیک سردی ہے تو اب brand ایک certain portion ایسا ہے کہ وہ discount کر کے اپنی product بیچ رہا ہے اور وہ genuine discount ہوتی ہے اس میں کوئی دو نمبر طریقے سے discount نہیں ہوتی تو میں آپ نے جو سوال کیا کہ میں specifically کسی کو دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں وہ ہماری technical مجبوری ہے لیکن ہم سیلوں پہ جاتے رہے ہیں اچھا کتنی اپنا outlets ہیں آپ کی اور کس کی شہر میں یہ ایک سوڑا ثبت آج ہے میری 35 outlets ہیں اور پاکستان میں تیرہ شہر ہوں گے ماشاء اللہ جی بہت بڑی چیمنٹ ہے ناظرین آپ اندازہ لگائیں ایک چھوٹی دکان سے نیت صاف ہو محنت ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو انسان جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں رانہ تارک محبوب صاحب کا آج سٹیچر اور ایک تنوار درخت کی صورت میں ہمارے ساتھ سے موجود ہیں ناظرین بہت سیر حاصل گفتگو حملین کے ساتھ کی کانومی کے بارے میں جانا اس کے علاوہ ہم نے کرنسی کرائسیس کو جانا ان کا اپنا جو برینڈ ہے اس کی ترقی کے بارے میں جانا ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ کابش جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ میں آپ کا ہو جہانگی رہیات آپ سے جات چاہوں گا موسیقی